پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ زندے شہے آئیے دارا جی آئیے آئیے ویلکم ساں ویلکم ٹو آمنے سامنے دھنوار آئیے تشریف رکی کیسا محسوس کر رہے ہیں ہے تو اچھا لیکن اتنا احسان نہیں کیوں؟ جب ہم باہر امریکہ میں دیکھتے ہیں ایسے شو تو لگتا تھا بہت احسان ہے آٹس آتے ہیں لوگ تعلیم بجاتے ہیں تو ان کو بڑا مزا آ رہا ہے لیکن یہاں کرنے میں جلد ہو رہا ہے کہ اتنا احسان نہیں ہے دارا جی جب عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ دو شخص لڑتے ہیں سڑک پر تو ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ کیا آپ نے آپ کو دارا سنگھ سمجھتے ہیں تو آپ تو خود دارا سنگھ ہیں تو ایسے آپ کا تو کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں میرا بھی ایک بار تھوڑا سا ہوا تھا ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے ایک پہاڑی راکے پہ اور نچھی ہیروین تھے اس کی تو وہاں کے کچھ سٹوڈنٹس وہ پہلے تو اوروگراف اور بعد میں کچھ باتیں میزی پر اترائے تو سٹاف والوں سے وہ جانے رہے تھے اور ہیروین پہ کچھ ایسی تنہ کشی کر رہے تھے کہ ان کو بہت برا لگ رہا تھا سارے لوگ بے باس ہو گئے تو مجھے کس نے آ کے بولا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو میں گیا میں نے ان کو سمجھایا ڈڑکے تھے سٹوڈنٹ سے میں نے گئی آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں آٹس کو جاؤ تو ایسے ہی میں نے ہٹانے گیا تو ایک نے میرا کھلا پکھے لیا تو غصہ تو کبھی آیا نہیں لیکن اس پہ تھوڑا سا آ گیا تو میں نے اس کو ایسے پگھر کے اٹھا لیا اپر راتوں پہ اور ٹھینکا چار پانچ کی اوپر جا گیا گیا تو اس کے بعد تو وہ سیکل ویکل چھوڑ کے میں دور گیا تھا تو ان کے گھروں میں پھر سیکل پنجائے گئے تو میں بھی کوئی غلط سوال پوچھنے سے پہلے دس بار سوچ لوں نہیں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتا غصہ تو آتا ہی نہیں غصہ خاصی بات ہو تو آجائے جی دارہ جی ایز این ایکشن کنگ آپ اس انڈسٹری میں آئے اور آپ کو مقبولیت بھی ایک ایکشن ہیرو کے روپ میں ملی مگر جب آپ نے خود کی فلمیں بنائیں تو دھارمک بنائیں تو کیا آپ کو خود پر کانفیڈنس نہیں تھا یا اپنے ایکشن پر نہیں نہیں ایسی بات نہیں انسان جو کام کرتا ہے نا وہ اس کو اپنا کام جو ہے اتنا اچھا نہیں لگتا جنہا دوسرا اچھا لگتا ہے چینج تو چاہتا ہی ہے تو جو پہلوانی کی ایکشن کی پیچھے نے بنائیں تو وہ تو بہت بنا چکے کام کر چکے لیکن میں جب خود بنائیں تو دھارمک اس لیے بنائیں کہ ہٹکے بنانا چاہتا ہوں اور پھر ایکشن کی یہاں بات آتی ہے ایک ایکشن الگ ہوتا ہے اور سپورٹسمن جو ریسلنگ جو الگ ہوتی ہیں تو ریسلر جتنے ہیں سپورٹسمن جتنے ہیں وہ ان میں بھکتی بامنہ جراب ہوتی ہے بھگوان کا نام لے کر رہی وہ اکھاڑے میں اترتے ہیں جیسے آج کی اکھاڑے میں آپ بھگوان کا نام لے کر اترے ہوں شریرام کا نام ہے اچھے دارہ جی برا مت مانی گا لیکن آپ کی آواز جو ہے وہ رامائنڈ سیریل میں ڈبٹ ہوئی تو اب تیس ورس انڈسٹری میں کام کرنے کے بعد آپ کو برا نہیں لگا کیا آپ کی آواز کسی اور کی آواز میں دکھائی جا رہی مجھے تو شاید تھوڑا بہت برا لگا ہوگا لیکن آپ کو تو بہت اچھا لگا ہوگا کیوں آپ ہمیشہ میرے ساتھ انٹریو میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی آواز میں پنجابیت زیادہ آتی ہے تو اس میں تو آپ کو نہیں ملی ہوگی پنجابیت ویسے یہ جب سیریل شروع ہوا تھا تو بہت سارے آرٹس جو ہیں جن کے گھٹ اپ ایسے ہیں ان کی آواز ڈب کرنے کا فیصلہ پروڈیوسر نے کیا تھا کیونکہ وہاں تو سیٹ پر تو بول نہیں سکتے وہ صحیح طریقے سے اور کچھ لوگوں نے اتراج گیا تھا کہ نہیں ہم تو خود ہی اپنی آواز دیں گے لیکن میرے ساتھ کچھ انہوں نے اور ایڈ کر دیا تھا کہ اس میں آپ کو سنسکرٹ بولنے پڑے گی حنوان جی بڑے پندت تھے اور وہ سنسکرٹ بول دے تھے تو میں نورہ سنسکرٹ تو میں بول نہیں سکوں گا تو پھر آپ ڈب کر لیجیے تو انہوں نے وہ ڈب کر لی تو میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ویسے اگر ہم لوگ زد کریں کہ نہیں جو ہم کام کرتے ہیں وہ خود ہی آواز دیں گے تو پھر ٹیمل میں کام کیا ہے اس میں گجراتی میں کیا ہے ٹیلگو میں کیا ہے تو وہ تو خود نہیں بول سکتے آپ نہیں سمجھتے ہیں دارہ جی کہ ایک دارہ سنگھ ہماری انڈسٹری کے لیے بہت ہے کیا آپ کے صاحبزادے بھی اسے جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ دارہ سنگھ سے تنگ آگئے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ تو دارہ سنگھ بن کر نہیں آنا چاہتا میں نے تو سوچا تھا کہ وہ پہلوان بنے اور دیش کے لیے کچھ کام کرے سپورٹس میں لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ پہلوان اگر بن جائے گا تو ہیرو نہیں بن سکتا رومانٹک ہیرو پہلوان جو ہے وہ رومانس نہیں کر سکتا گانے نہیں کھا سکتا تو اس لیے ہیرو بننا چاہتا ہے اور کوشش کر رہا ہے بیسے وہ اصل زندگی میں بہت اچھا رومانس کر رہے ہیں پڑھے پر دیکھئے کیا ہوتا ہے اچھا دارہ جی ہم نے آپ کی بہت سے فلمیں دیکھیں لیکن ایک ملال ضرور رہتا ہے کہ ہر رول میں آپ دارہ سنگھی دیکھتے ہیں کبھی آپ کو بھی ایسا محسوس ہو یہ آپ کی شکایت میں دور کر سکتا ہوں میں نے ترہ درہ کے رول کیے ہیں ویسے جب پہلے پہلے میں فلم انڈسٹری میں آیا تھا تو مجھے تو دارہ ہی کہہ کر پکارتے تھے ہمارے کشتی چھیتر میں تو اتنی ملائم بہتشا میں بات نہیں ہوتی دارہ تو دارہ سنگھی ہوا پھر یہاں آ کر دارہ جی ہو گئے بہت پوپلر آپ کی ڈائلگ ہوتے ہیں کوئی ایسا ڈائلگ جو آپ کو بھی بہت اچھا لگتا ہو وہ سنا کے ہمارے درستوں کو دکھائی ہو ڈائلگ سویسے جو لوگوں کو سین اچھا لگے اس کے ڈائلگ تو لوگ یاد کرتے ہی ہیں میں سمجھتا ہوں ریسنٹلی یہ مرد فلم کا ایک ڈائلگ لوگوں کو بہت یاد رہا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا یہ ایک سین تھا میں نے یہ ایک راجے کا رول ادا کیا تھا راجہ عزاز سنگھ تو وہ ایک مسئبت میں فاصلاتا ہے اس کی بیوی اور چھوٹا بچہ دشمنوں سے گھہ جاتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ بیوی بچے کو لے کے چلی جائیں تو وہ کہتی ہے کہ کیا دن آگئے ہیں کہ بچے کا نام کرنے کا دن ہے آج اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ نام کرنے نہیں کر سکتے تو وہ کہتا نہیں ہم نام کرنے جرور کریں گے تو بچے کو لے کر خنجر کی نوک سے بچے کی چھاتی پر لکھنا شروع کرتا ہے تو بیوی کہتی ہے اس کو درد ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں آپ تو وہاں وہ بولتا ہے کہ نہیں مرد کو درد نہیں ہوتا دارہ جی مرد کو درد تو نہیں ہوتا لیکن مرد کو خوشی تو ہوتی ہے اپنی شہرت کا اندازہ ہونے کے بعد تی تو ہونی چاہیے میں تو کوشش کوں کرے گا خوشی کا اندازہ کیجئے ہاں تو ہے یہ شکریہ شکریہ شکریہ